پاکستان پیپلز پارٹی یو ایسے کے زیر احتمام پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی چھتیسمی تقریب سالگیرہ برکلن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں منائی گئی تقریب میں پارٹی کے اہدداروں، کارکنوں اور کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی ایو ایسے کے ذریعہ احتمام نیو یورک کے علاقے برکلن کے ایک مقامی رسٹورنٹ میں پارٹی چیئرمن پلاول بھٹو زرداری کی چھتیسمیں سالگیرہ کی تقریب شاندار انداز میں منائی گئی اس موقع پر پارٹی کے احتداروں کارکنوں اور حامیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا بعد ازان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہا یقیدت پیش کیے گئے تقریب کے مہمانے خصوصی امتیاز بھی زیادہ تھے جو اس تقریب کے لئے خصوصی طور پر ٹیکسس سے تشریف لائے جبکہ پاکستان سے امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے سینئر پارٹی رہنما جاوید اختر بھی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک تھے انہوں نے اپنی تقریر میں بلاول بھٹو کی قیادت اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لئے ان کی خدمات کو سراہا میں نے ایک تھوڑا تا آٹیکل بھی لکھا تھا جن میں بھیجا تھا آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں اور آپ کو سوچنا ہے پی بی بی امریکہ کے صدر خالد آوان اور نیو یورک کے صدر زفر چٹھا نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے نہایت کم عمری میں سیاست میں قدم رکھا اور اپنی والدہ بینظیر بھٹو اور نانا زلفقار علی بھٹو کے ویجن کو آگے بڑھانے کے لئے انتھک محنت کی صرف اپنے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ منانے کے لئے ہی نہیں یہاں جمع ہوئے بلکہ ایک سچے لیڈر اور ایک زیرک لیڈر اور ایک پاکستان کے سرشار بیٹے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے خوبصورت سفر کو آغاز کو بھی منانے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں بڑا فخر ہے ان بروکلیر والے ہمارے پارٹی کے جانبیں جنہوں نے حال کو برکور بڑھ دی ہے اور چیئرمن صاحب کی سالگیرہ کا مزہ ایسے ہی آتا ہے جیسے ابھی آ رہا ہے خواتین رہنماوں کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ نہ صرف ان کی ذاتی خوشی کا موقع ہے بلکہ یہ دن پارٹی کے لئے ایک نئے عظم اور اتحاد کا مظہر بھی ہے آج ہم ان کی چھتیسویں سالگیرہ سلیبریٹ کرنے کے لئے یہاں کونی آئرلینڈ بروکلین میں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کریم جناب بلاول بھٹو صاحب کی لمبی اور صحیح زرداری کی اطاع کرے آمین تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم سارے یہاں ہیں تقریب میں شریک دیگر پارٹی رہنماوں نے بھی بلاول کی جمہوری جدو جہود عوامی حقوق کے دفاع اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی لیکن جو ان کی لیگیسی ہے اس کو برقرار رکھنے میں جو محترمان دیلزی بھٹو کا کردار ہے اور خواتین کا کردار ہے تو یہ کشمیر کے حوالے سے بھٹو صاحب نے کشمیر کے لیے دو جنگے لڑیوں میں لمبانی کروں گا آج بھی جو ہے وہ وہاں پر کوئی قانون بدلہ نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سالگیرہ کی بہت بہت مبارک ہو میں بلاول صاحب کا چمکتے ہوئے ستارے کو میں کیا کہوں تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اسے جو بھی ازئر وزیر خارجہ پاکستان کے لوگوں کے لیے جو کچھ رکھ کر کے دکھایا اسے تو پاکستان میں امن کی نشانی ہے تو کون ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے ہیپی برڈے پاکستان چیمیری پیوت پارٹی کو ہم سب کی طرف سے ہیپی برڈے ہیپی برڈے پاکستان میں پاکستان کی ترقی کا خواب میرا لیڈر میرا شہزادہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سالگرام مبارک بات پیش کرتا ہوں پارٹی یو ایسے کی طرف سے اور تمام کارکانوں کی طرف سے ہیپی برڈے کیونکہ آج ساری فیملی اور سب دوست سالگیریٹ کرنے آئے ہیں برڈے ہو کہ ان کو بھی یود کو آگے بڑھانا چاہیے کہ آج ہم اپنے قائد اپنے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سالگیریٹ کرتے ہیں جیرمین بلاول بھٹو زرداری کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں تقریب میں پارٹی کے دیگر نمائی رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی شرکت کی جنہوں نے بلاول بھٹو کیلئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور ان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا تقریب میں شرکت نے بلاول بھٹو کی سالگیریٹ کا کیک کاٹا اور دعا کی کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے خدمت کرتے رہیں تقریب کے اختتام پر شرکت نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کے لیے نئے جوش اور ولولے کے ساتھ کام کرنے کا اہد کیا